What was she thinking? I wasn't thinking. I'm pretty sure کہ یہ سوچ سمجھ کے تو کام خیرونوں نے بڑی سوچ سمجھ کے کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک I can't understand کہ یہ کیوں کر رہی ہوں ضرف کی آپ نے بات کی کل سے لے کے اب تک مریم رواز صاحبہ کی طرف سے جو کہ اس ملک کی ایک بڑی لیڈر سمجھی جاتی ہیں یہ آپ نے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں وزیراعظم کی کینڈیڈیٹ بھی بن سکتی ہوں آگے جا کر انہوں نے پاکستانی صحافی کے اس طرح قتل ہونے پہ ایک ٹویٹ نہیں ایک جملہ نہیں ایک لفظ نہیں کہا ہے اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کیونکہ شاید عرشت شریف صاحب ان کے کرٹک تھے ان کی پارٹی کے خلاف بات کرتے تھے یا ان کی حکومت کے خلاف بات کرتے تھے جو ہر صحافی کرتا ہے کسی نہ کسی حکومت کے بارے میں تو شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی نہیں ضرور سمجھا کہ وہ ٹویٹ کریں اور آج جو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کاشف صاحب یہ عرشت شریف کے کنڈک کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہیں یہ اپنے ذہن کی اکاسی کر رہی ہیں جو کہ بڑا شرمناک ہے اور یہ کوئی نارمل ٹویٹ نہیں تھا جس پہ وہ ری ٹویٹ کر رہی ہیں وہاں پہ اس کا کوفن دکھایا جا رہا ہے اس کی میت پڑی ہوئی ہے اس پر اگر آپ یہ ٹویٹ کریں مطلب ویسے تو یہ ٹویٹ کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ان حالات میں جب اس کی میت یہاں نہیں پہنچی ہے اس کی والدہ کا حال آپ نے دیکھا ہے کیا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئے گا ان کا ایک بیٹا پہلے ہی جا چکا ہے یہ دوسرا ان کا بیٹا تھا کچھ سوش کوئی آپ کے ذہن میں کچھ کوئی آپ کا ایڈوائس نہیں کرتا کچھ آپ کا اپنا ذہن کام نہیں کرتا ایسی حرکت کرنے سے پہلے یہ شرزر مائنس ہے انتہائی شرمناک ہے یہ مائنسیٹ ہے اور جو آپ مائنسیٹ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا اگر آپ ان کو لیں گے وہ جسٹیفائی کریں گی اس کو وہ جسٹیفائی کریں گی اور یہی مسئلہ ہے اتنا غصہ اتنی نفرج جس لیڈر میں ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اسی قسم کی لیڈر چاہے کوئی بھی ہو وہ ہو یا کوئی اور ہو جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں بل سفر کرتا ہے سیاست سفر کرتی ہے تو پتہ نہیں اس غصے کی کیا وجہ ہے اس موقعے پہ کم سے کم تھوڑا سا تو ذرف دکھانا بنتا تھا ذرف دکھانا بنتا تھا لیکن میری میں تو اب بھی وہ جو آپ نے کہا نا لفظ میں خالق خاجہ عاصف صاحب جو ایک دفعہ کہہ گئے کہ کوئی شرم ہوتی کوئی حیاء ہوتی ہے وہ ایسے ہی وقت کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے گئے ہیں کہ ایک صاحب کی ڈیڈ باڈی ارشد شریف ایک جرنلسٹ ہے جو جس کو آپ جانتے ہیں جو آپ کا کرٹک ہوگا بلکل ہوگا آپ کا کرٹک بہت سے لوگ آپ کے کرٹک ہیں تو کیا پیپل ڈیزرف دس کیا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے جیسے شہزاد نے ایک بڑا اچھا چیز پوائنٹ آؤٹ کی میں ہم تو دو دن سے ارشد کے گھرے میں زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ اس کے حق میں اس کے حق میں سے مراد ایک جرنلسٹ آپ کے ملک کا ایک پرائے ملک میں قتل کر دیا گیا ہے اور آپ کی حکومت ہے آپ کی اور آپ گورنٹر رسپنسبل فور ڈی جی آئی سپی آلی ایک کرنٹری کن سرکمسٹانسز میں یہ پاکستان چھوڑ کر گیا وہ بھی تحقیقات ہونی ہے کہ کون کون یہاں بیٹھ کر پریس کانفرنسی کرتا تھا جب ایف آئی آریں کرتی تھی ارمائی پرسیلیشن اس کا جواب بڑا سادہ ہے ویسے تو انویسٹیگیشن ہو جائے سولہ ایف آئی آر تھی عرش شریف کے اوپر بغاوت کی ایف آئی آر تھی تھریٹس جو ان کو تھی اس سے اب خوبی واقف ہیں تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ملک چھوڑ کے نہ جائے تو کیا کریں اور اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے کہ آپ اپنے شہری کو تحفظ نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے وہ اپنی جان بچانے کے لئے ملک سے گیا اور وہاں پر بھی اس کی جان گواہ گیا یہ پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ we are the most dangerous nation for the journalist اب پاکستانی صحافی بیرون ملک بھی محفوظ نہیں ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جو ابھی یہ بات کہہ رہے تھے عرشد نے خط لکھا تھا پریزنٹ اوپ پاکستان میں نے یہ لکھا ہے چودہ جولائی کو میں ٹائم بلائن سامنے لکھ کر لائیں چودہ جولائی کو صدر پاکستان کو عرشد نے خط لکھا تھا کہ میری جان خطرے میں ہے اور اس میں پروپر اس نے ڈیٹیلنگ سے بتایا کہ اس کو کہاں کہاں سے تھریٹس آ رہے ہیں پھر پندرہ جولائی کو صدر پاکستان نے وزیراعظم صاحب کو خط لکھا تھا کہ مجھے عرشد کی طرف سے یہ خط جو ہے موصول ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کرنا چاہیے پھر پانچ اگز کو جو ڈی آئی جی سی ٹی دی ہیں انہوں کی طرف سے ایک تھریٹ لیٹر کا جو الیٹ ہے وہ جاری ہوا تھا جس میں بتایا گا تھا کہ کون کون سے ایسی گروپس ہیں جو عرشد شریف کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں سو اگر میں تو کہتی ہوں جو سوالات پوچھنے اس میں یہ سوال پوچھیں وزیراعظم صاحب کے پاس جو پندرہ جولائی کا خط ہے اس میں ابھی تک اس کے بعد کوئی ایکشن ہوا تھا تو وہ ذرا پہ بتا دیجئے کہ بھر یہ ٹائم لائن ہے ہم نے یہ حکامات دیئے تھے جو مریم بی بی کے کیا بات کریں دیکھیں اس میں ٹون ڈیفنس ہے اور آپ کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ پورے قوم میں کتنا غم ہے کاشیف مجھے ایسے لوگوں کے میسیجز اور فونز آئے ہیں جن کو جب عرشد حیات تھے تو they did not agree ideologically میں نے مسلم لگ نون کے لوگوں کو آپ نہیں تھی پین میں دیکھا ہے درد میں یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں مجھے کل خود فون کیا اس کے لئے دل ہونا چاہیے جس کے خلاف بائی در وی ارشد سب سٹوریز کر چکے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا تم جا رہی ہو ان کے گھر مجھے بھی ساتھ لے جو اور کل رات پھر ہم مسادق ملک صاحب مسادق ملک صاحب مسادق ملک صاحب he's a gentleman اچھا ایک ایسی خاتون جو who felt wronged by ارشد let me be very clear اور میں نے کہا یار تم تو تمہارے تو بنتی ہیں تو مجھے کیا بات کہہ رہی ہوں کہتے بڑا فسوس ہوا گریف کہتے ہیں یہ بات اس وقت یہ اس سے بہت اونچی بات ہے میرے ساتھ جو ارشد کی تعلقات ہے یہ اس سے بلکل الہیدہ بات ہے اس وقت ایک بڑا profound shock ہے grief ہے اور میں تازیت کرنا چاہتے ہوں جو مریم بی بی کی جو tweet ہے اور شباز صاحب کی جو tweet ہے دونوں میں کوئی آدھے گھنٹے کا فرق تھا یعنی جو مریم بی بی نے کہا کہ lesson learnt تھوڑی دیر بعد شباز صاحب نے tweet کی کہ ہم نے judicial commission بنانے گا آپ اس میں پہلے بات کر لیا اگر فیملی واتس اپ گروپ ام شور ان کا ہوگا اس میں پہلے یہ جو statements ہیں آپ اس میں تیہ کر لیا کریں کہ سیشو کے اوپر ہم یہ بیان دینے والے ہیں اب شباز صاحب دیکھیں نا اتنی national resources ویسٹ کریں گے کاشیف صاحب ایک commission بنے گا پیسے خرچ ہوں گے وقت لگے گا ایسا ہے کریں بیٹھ کے مریم بی بی سے directly پوچھ لیں کہ وہ lesson کیا ہے وہ وقت مت ضائع کریں وہ جو lesson مریم بی بی ہمیں بتائیں گی اسی کو وہ report میں چھاپ کے ہمیں بھیج دیں lesson پتہ کیا ہے lesson یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں فیصلہ سازوں سے تو آپ مضاحمت کریں جب مضاحمت کر کے آپ space بنائیں تو پھر مفاحمت کریں اور deal کر کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں تو میرا خال ہے یہ lesson وہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہرشید صاحب بھی کیونکہ obviously he was very hard hitting وہ بہت سخت پروگرام کرتے تھے بہت سخت بھی locks کرتے تھے وہ بھی اگر deal کر لیتے یا وہ بھی تھوڑے دیر کے لیے جو نا تھوڑے عرصے کے لیے ایک مفاحمت کی policy اپنا لیتے تو یہ نہ ہو I think یہ lesson کی وہ بات کر رہی ہیں سن لینا چاہیئے یہ بات کشوے مقابلہ مقابلہ جو ہے وہ زندہ لوگوں سے ہوتا ہے جو فوت ہو گیا اس کے خلاف آپ ٹویٹ کر کے ان سے کیا مقابلہ کریں گے وہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے بائی دو وے وہ ٹویٹ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہوئی اور اکروس جب تک ابھی یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک تمام صحافیوں نے کہ اس کو پلیس ڈیلیٹ کر دیجئے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی تک ابھی جو میں نے لاسٹ دیکھئے ایک منٹ پہلے